ہیلو فرینڈز میں پنکی تیاغی آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر سواگت کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں ہوم میڈ ایلوویرا ہیروئل کی ریمیڈی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ ہوم میڈ ایلوویرا ہیروئل گھر پر بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس ہیروئل کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے گھر پر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس سے ملنے والے بینیفیٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ایلوویرا ہیروئل بنانے کے لیے میں نے ایک باؤل کوکوناٹ آئل لیا ہے اور ایک ایلوویرا پلانٹ کی لیف لیا ہے اب میں اس کوکوناٹ آئل کو ایک کڑھائی میں گرم ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں میں اپنے ایلوویرا پلانٹ کے لیف کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں کٹ کر لوں گی اب یہ میں کٹ کر چکی ہوں اور میرا آئل بھی تھوڑا گرم ہو گیا ہے اب ان پیسیز کو میں کوکوناٹ آئل میں ڈال کر مکس کروں گی اور یہ مجھے اس میں ڈال کر تب تک پکانا ہے جب تک کہ ان ایلوویرا پلانٹ کی لیف سے سارا جیل ہمارے آئل میں نہیں آ جاتا ہے ہم اسے دھیرے دھیرے چلاتے رہیں گے اور گیس کو ایک دم دھیمیں آج پر رکھیں گے اور یہ دھیرے دھیرے اپنا کلر چینج کرتا رہے گا ایلوویرا پلانٹ کی جو لیف ہے وہ چینج ہوتی رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور اس میں سے جو جیل ہیں وہ تیل میں نکل کر آ رہا ہے اور جب یہ پوری طرح سے جیل اس کا تیل میں آ جائے گا تو اس کا کلر پوری طرح سے چینج ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر اب چینج ہو گیا ہے اور جو پیسیز ہیں ان کا بھی کلر چینج ہو گیا ہے آپ انہیں دبا کر دیکھیں گے کہ یہ بالکل اب کھوکلے ہو چکے ان کا جیل سارا اوئل میں آ چکا ہے اب ہمارا اوئل بن کر تیار ہے اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جب ہمارا یہ تیل پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اسے ایک بوٹل میں چھاننیں گے اب ہمارا یہ تیل آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اور جو ایلویرا کی پیسیز تھے وہ بھی شرنگ ہو چکے ہیں اب ایک سٹرینر کی ہیلپ سے ایک کانچ کی بوٹل میں اسے چھان لیں گے آپ کے پاس کانچ کی بوٹل ہو یا پلاسٹک کی بوٹل ہو کسی میں بھی آپ اسے چھان کر رکھ سکتے ہیں اور اسے اس طریقے سے اچھے سے چھان لیں اور جو یہ ایلویرا کی پیسیز ہیں انہیں بھی اچھے سے پریس کر کے ان میں سے سارا اوئل نکال لیں اب ہمارا یہ ہوم میڈ ایلویرا ہیر اوئل بن کر تیار ہو گیا ہے اور آپ اسے لنبے ٹائم تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں بند کر کے سٹور کر کے رکھ لیں اب ہمارا یہ ایلویرا ہیر اوئل یوز کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا ہوم میڈ ایلویرا ہیر اوئل بن کر تیار ہے اس میں کوکونٹ اوئل ہے اور ایلویرا ہے جو مل کر بالوں کے لیے ایک نیچرل کنڈیشنر کا کام کرتے ہیں اس کے یوز سے بال سلکی سوفٹ اور سمودھ بنتے ہیں بالوں میں شائننگ آتی ہے اب بہت بار بالوں میں سکیلپ میں ایچنگ کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے اس سے بالوں کی گروتھ اچھی ہوتی ہے اور اس کا یوز کرنے کا طریقہ ہے کہ اس سے رات میں اچھے سے اپنے سکیلپ میں فل لیندھ میں اچھے سے اس ہیر اوئل سے مساز کریں اور اسے پھر اوور نائٹ ایسے ہی رہنے دیں اور نیکسٹ مورننگ کسی بھی مائل شیمپو سے اپنے ہیر واش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہتی سلکی، سوفٹ اور سمود بن گئے ہیں اور اس کے اچھے ریزرٹ پانے کے لیے اسے ویک میں دو سے تین بار یوز کریں تو ایک بار اس ہیر اوئل کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کرنا اور اس کے ریزرٹ ملسا شیئر کرنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آیا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے پر ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے بھی ضرور دبائیں جس سے کہ میں جب بھی کوئی اپنا نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ترنت مل جائے تو ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اوکے بائی ٹیک کیا